دوسرا سلاتین تیسرا باب اور شاہِ یہودہ یہوسفت کے اٹھارویں برس سے اخیب کا بیٹا یہورام سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے بارہ سال سلطنت کی اور اس نے خداوند کے آگے بدی کی پر اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرح نہیں کیونکہ اس نے بال کے اس ستون کو جو اس کے باپ نے بنایا تھا دور کر دیا تو بھی وہ نباد کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا لپٹا رہا اور ان سے کنارہ کشی نہ کی اور مواب کا بادشاہ میسہ بہت بھیڑ بکریاں رکھتا تھا اور اسرائیل کے بادشاہ کو ایک لاکھ بروں اور ایک لاکھ مینڈوں کی اون دیتا تھا لیکن جب اخیب مر گیا تو شاہِ مواب اسرائیل کے بادشاہ سے باغی ہو گیا اس وقت یہو رام بادشاہ نے سامریہ سے نکل کر سارے اسرائیل کی موجودات لیں اور اس نے جا کر شاہِ یہودہ یہو سفت سے پچھوا بھیجا کہ شاہِ مواب مجھ سے باغی ہو گیا ہے سو کیا تو مواب سے لڑنے کے لیے میرے ساتھ چلے گا اس نے جواب دیا کہ میں چلوں گا کیونکہ جیسا میں ہوں ویسا ہی تو ہے اور جیسے میرے لوگ ویسے ہی تیرے لوگ اور جیسے میرے گھوڑے ویسے ہی تیرے گھوڑے ہیں تب اس نے پوچھا کہ ہم کس راہ سے جائیں اس نے جواب دیا دشتِ ادوم کی راہ سے چنانچہ شاہِ اسرائیل اور شاہِ یہودہ اور شاہِ ادوم نکلے اور انہوں نے ساتھ دن کی منزل کا چکر کاٹا اور ان کے لشکر اور چوپائیوں کے لیے جو پیچھے پیچھے آتے تھے کہیں پانی نہ تھا اور شاہِ اسرائیل نے کہا افسوس کہ خداون نے ان تین بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو شاہِ مواب کے حوالہ کر دے لیکن یہود صفت نے کہا کیا خداون کے نبیوں میں سے کوئی یہاں نہیں ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم خداون کی مرضی دریافت کریں اور شاہِ اسرائیل کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ علی شاہ بن صافت یہاں ہے جو ایلیا کے ہاتھ پر پانی ڈالتا تھا یہود صفت نے کہا خداون کا کلام اس کے ساتھ ہے سو شاہِ اسرائیل اور یہود صفت اور شاہِ ادوم اس کے پاس گئے تب علی شاہ نے شاہِ اسرائیل سے کہا مجھ کو تجھ سے کیا کام تو اپنے باپ کے نبیوں اور اپنی ماں کے نبیوں کے پاس جا پر شاہِ اسرائیل نے اس سے کہا نہیں نہیں کیونکہ خداون نے ان تینوں بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو معاب کے حوالہ کر دے علی شاہ نے کہا رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں اگر مجھے شاہِ یہودہ یہود صفت کی حضوری کا پاس نہ ہوتا تو میں تیری طرف نظر بھی نہ کرتا اور نہ تجھے دیکھتا لیکن خیر کسی بجانے والے کو میرے پاس لاؤ اور ایسا ہوا کہ جب اس بجانے والے نے بجایا تو خداون کا ہاتھ اس پر ٹھہرا پاس اس نے کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ اس وادی میں خندک ہی خندک کھود ڈالو کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تم نہ ہوا آتی دیکھو گے اور نہ می دیکھو گے تو بھی یہ وادی پانی سے بھر جائے گی اور تم بھی پیو گے اور تمہارے موائشی اور تمہارے چوپائے بھی اور یہ خداون کے لیے ایک ہلکی سی بات ہے وہ معابیوں کو بھی تمہارے ہاتھ میں کر دے گا اور تم ہر فصیلدار شہر اور امدہ شہر مار لوگے اور ہر اچھے درخت کو کاٹ ڈالوگے اور پانی کے سب چشموں کو بھر دوگے اور ہر اچھے کھیت کو پتھروں سے خراب کر دوگے سو سب کو قربانی چڑھانے کے قابل تھے اور زیادہ عمر کے بھی اکٹھے ہو کر سرحد پر کھڑے ہو گئے اور وہ سب سویرے اٹھے اور سورج پانی پر چمک رہا تھا اور موابیوں کو وہ پانی جو ان کے مقابل تھا خون کی مانند سرخ دکھائی دیا سو وہ کہنے لگے یہ تو خون ہے وہ بادشاہ یقیناً ہلاک ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا ہے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا ہے سو اب اے مواب لوٹ کو چل اور جب وہ اسرائیل کی لشکرگاہ میں آئے تو اسرائیلیوں نے اٹھ کر موابیوں کو ایسا مارا کہ وہ ان کے آگے سے بھاگے پر وہ آگے بھڑ کر موابیوں کو مارتے مارتے ان کے ملک میں گھس گئے اور انہوں نے شہروں کو مسمار کیا اور زمین کے ہر اچھے کتا کو اور زمین کے ہر اچھے کتا پر سبوں نے ایک ایک پتھر ڈال کر اسے بھر دیا اور انہوں نے پانی کے سب چشمیں بند کر دیئے اور سب اچھے درخت کار ڈالے فکت کیر حراست ہی کے درخت فکت کیر حراست ہی کے پتھروں کو باقی چھوڑا پر گوپیا چلانے والوں نے اس کو بھی جا گھیرا اور اسے مارا جب شاہ مواب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے نہایت سخت ہو گئی تو اس نے سات سو شمشیر زن مرد اپنے ساتھ لیے تاکہ صفے چیر کو تاکہ صف کو چیر کر شاہ ادوم پر چڑ جائیں پر وہ ایسا نہ کر سکے تب اس نے اپنے پہلوٹھے بیٹے کو لیا جو اس کی جگہ بادشاہ ہوتا اور اسے دیوار پر اور اسے دیوار پر سوختنی قربانی کے طور پر گزرانا یوں اسرائیل پر کہرے شدید ہوا سو وہ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے